سکندر کو سب سے بڑی فلم بنانے کے لئے سلمان بھاجان نے کھیلے تین بڑے داؤں جی اٹس سے مس نہیں ہوگا اسٹارڈم سلمان بھاجان اپنے اپکومنگ فلم سکندر پر جورو سورو کے ساتھ کام کر رہے ہیں فلم کی سوٹنگ شروع ہو چکی ہے ای آر مرگا دوست کے ڈائریکسن میں بن رہی اس فلم پر سلمان بھاجان نے تین بڑے داؤں کھیلے ہیں جو اس فلم کو سب سے بڑی بلوگ بشتر بنا سکتے ہیں سلمان بھاجان کو اپنے فائنس کا دل جیتنے کے لئے مہد فلموں کی ضرورت نہیں ہے اپنے تین دسک کے کریئر میں سوپر اشٹر اتنی سوپر ہٹ فلمیں دے چکے ہیں اب ڈائریکٹر ان کے ساتھ کام کرنے کے لئے سالوں سال انتظار تک کرتے ہیں سلمان بھاجان اندر سکندر پر تابہ توڑ محنت کر رہے ہیں بھاجان کی دو پسلیوں میں چوٹ ہے لیکن اپنی فیزیکل ٹرانسفورمیشن پر ان کو پورا بھروسہ ہے سکندر کے ساتھ سلمان بھاجان نے تین بڑے داؤں کھیلے ہیں اس فلم کو ہندی سنما کی سب سے بڑی فلم بنانے کے لئے بھاجان نے اس بار ساؤت کی انڈسٹری بھی اپنا پورا بھروسہ دکھایا ہے سلمان بھاجان کو لے کر کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر ڈائریکٹر سے کہے فلم میں کوئی نہ کوئی بدلاؤ کرتے رہتے ہیں کئی دفعہ ڈائریکٹر اور رائٹرز کو سلمان بھاجان کی یہ حرکت پسند نہیں آتی لیکن بھاجان تو کوریا گرافٹ کے ڈانس پر اس ٹپ تک چینج کر دیتے ہیں لیکن گائز آپ لوگ کو بتا دے سکندر کے ساتھ وہ ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں اب سلمان بھاجان کے بھروسے کا انہیں کتنا فائدہ ملتا ہے یہ تو اگلے سال فلم کی ریلیز ہونے پر ہی پتا چلے گا تب تک ہم سلمان بھاجان کی تین بڑے داؤں پر بات کرتے ہیں جو سکندر کو سب سے بڑی فلم بنا سکتی ہے سلمان بھاجان کو جب ٹائگر تھری سے نراسہ ہاتھ لگی تو انہوں نے بھی ساؤتھ انڈسٹری کے ڈائریکٹر اے آر مرگا دوست کے ساتھ کام کرنے کا من بنایا اب یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ساروخ خان بھی ایسا قدم اٹھا چکے ہیں کم بیک کے دوران ساروخ خان نے ساؤتھ کے ڈائریکٹر ایٹلی کے ساتھ فلم جوان کی اور اس پچر نے گیارہ سو کروڑ کما کر ساروخ خان کے انڈسٹری کا سب سے بڑا بادثہ بنا دیا ایسے میں سلمان بھاجان کا پہلا داؤں بھی یہی ہے کہ وہ ساؤتھ کے ڈائریکٹر کے ساتھ سکندر پر کام کر رہے ہیں سلمان بھاجان کو پوری امید ہے کہ ایار مرگا دوست پر کھیلا گیا ان کا یہ داؤں خالی نہیں جانے والا سلمان بھاجان نے ساؤتھ کے ڈائریکٹر کے ساتھ سکندر کے لیے ساؤتھ کی ٹاپ ایکٹریز رسمکہ مندانہ کو بھی چنا ہے ساؤتھ میں رسمکہ کی جب ادھر فائن فولوئنگ ہے اس سے پہلے رسمکہ کو رنویر کپور کے انیمل میں دیکھا گیا تھا انہوں نے اپنے کام سے ہر کسی کا دل جیت لیا ہے انیمل نے باکس آفیس پر نو سو کروڑ کی ساندار کمائی کی تھی ایسے میں سلمان بھاجان کا دوسرا بڑا داؤں رسمکہ مندانہ پر ہے اور فائنز بھی سلمان بھاجان کو رسمکہ کے ساتھ کام کرتے دیکھنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہیں ایسے میں سکندر کے لیے یہ جوڑی لکی ثابت ہوگی اور ایسے میں سلمان بھاجان کا تیسرا داؤں کاجل اگروال ہے سلمان نے بولی وڈ کی کسی ایکٹرس کو اپنے سکندر کا حصہ نہیں بنایا کاجل اگروال بولی وڈ کی سنگھم اور اسپیسل چھبیت جیسے فلموں میں نظر آ چکی ہیں کاجل ساؤتھ کی ٹاپ ایکٹرس میں سے ہیں ان کا سلمان بھاجان کی فلم میں ہونا سکندر کے لیے لکی ثابت ہو سکتا ہے سکندر کے سیٹنگ شروع ہو چکی ہے رسمکہ اور کاجل نے بھی پچر کی سوٹنگ شروع کر دیئے فلم کے سیٹ پہ پہلے دن دونوں ایکٹرس ساندار سواقت بھی کیا گیا سلمان بھاجان اس سمیں نرماتا ساجن ناڈیڑ والے کی فلم سکندر کی سوٹنگ میں ممبئی میں کر رہے ہیں کچھ سمیں پہلے ایسے خبریں آ رہی تھی کہ سکندر مووی میں سلمان بھاجان فول ایکسن سین کرتے نظر آنے والے ہیں اور یہی سلمان بھاجان کی سکندر مووی میں انگری ینگ مین کا لک بھی ہونے والا ہے اس کا فینس کو بے سبری سے انتیار ہے بتا دے کہ سلمان بھاجان کی سکندر مووی اگلے سال عید کے موقع پر ریلیز ہونے والی ہے جو سال کے بہت بڑی فلم ہونے والی ہے تو یہ تھی گائز آج کی لیٹس اپ ڈیٹ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ